بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فاناں فاناں جج صاحب کو یہ سزا سنانا پڑی اور وہ جلدی جلدی سنا کے وہاں سے عدالت سے نکل گئے آخر کیا وجہ ہے پھر سمات کے دوران جج ابو حسنیز ذلقر نین صاحب سمات کے دوران جب عمران خان صاحب اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے تھے تو کس کے اشارے پر کس نے اشارہ کیا کہ آپ کمرہ عدالت چھوڑ کے فوراں آ جائیں اور کمرہ عدالت انہوں نے چھوڑا باہر آئے پھر واپس گئے پھر بیٹھے پھر واپس آئے پھر باہر نکلے یہ سب کچھ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کچھ آپ کے ساتھ خبریں ہیں جو کہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سزا سنائی گئی ہے یہ سزا نہیں یہ ایک مزاق ہے یہ فیصلہ نہیں یہ ایک مزاق ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس وقت بھی گیا یہ برقرار نہیں رہ سکتا اور یہ بالکل ہوا ہو جائے گا یہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ فیصلہ بالکل ایک اس حد تک پریشرائز سیچویشن میں تھا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور پوری دنیا نے دیکھ لیا ہوا یہ کہ کیوں کیا وجہ بنی کہ دفعہ تین سو پہ تالیس کا جو بیان ہے وہ کیوں نہیں ریکارڈ کیا گیا شاہ محمد قریشی صاحب کا اتنا موقع بھی جج صاحب کو کیوں نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا قریشی صاحب اپنا بیان ہی ریکارڈ کروا لیتے اور کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیان پہ دسخط بھی نہیں لیے گئے قریشی صاحب کا بیان ریکارڈنگ کیا گیا اور جج صاحب نے جلدی جلدی فیصلہ سنانے کی اور وہاں سے نکل دیئے یہ ہوا کیا کیونکہ گزشتہ رات جو تھی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی انتیس جنوری کی رات انتیس اور تیس جنوری کی درمیانی شب بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی اور اس دن صبح سے لے کر رات بارہ بجے تک جج صاحب جو ہیں وہ موجود رہے اور ایک جیل کے اندر ایک تو بظاہر عدالت تھی ایک اور عدالت لگائی گئی بلکل خفیہ اور وہاں پہ لے جا کے کچھ معاملات کوشش کی گئی کہ سوال نامت 342 کا بیان ترتیب دیا گیا اور 342 کا بیان اور اس کے سوالات جو ہیں وہ تشکیل دیئے گئے اور رات گئے یہ سارے کام کیے گئے اور میں آپ کو بتا دوں پورے وصوق سے کہ یہ رات ہی فیصلہ ہو گیا تھا 39 اور 30 جنوری کی درمیانی شب ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ ہم نے کل فیصلہ سنانا ہی سنانا ہے اور ہر صورت میں سنانا ہے تو جیس صاحب نے سمجھایا ہوگا سمجھانے والوں کو کہ سمجھایا ہوگا کہ جناب کچھ ذابطے کی کاروائی ہوتی ہے کچھ کر لیں لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی بات نہیں مانی جئی اور انہیں بس یہ تھا کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر گزریں اور بظاہر جج ابو حسنات محمد ذو القرنین صاحب پر تنقید ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابو حسنات صاحب نے بھی بہت کچھ وہ کچھ کہے بغیر بہت کچھ بتا گئے ہیں اور ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کی ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ ہوا یہ کہ رات کو جب یہ ڈسکیشن ہو رہی تھی تو رات ہی میں نے آپ کو بتایا کہ فیصلہ ہو گیا اور کیونکہ 29 جنوری کو یعنی کہ پرسوں دو پیرلل دونوں کیس چلائی جا رہے تھے کبھی محمد بشیر صاحب اور پھر اس کے بعد ابو الحسنات ذو القرنین صاحب سائفر کورٹ اعتصاب کورٹ یہ دونوں مقابلے پر چل رہے تھے اور ایک ہی طرح کے آرڈر دونوں عدالتوں سے آ رہے تھے اور ریگولیٹ کیا جا رہا تھا اور یہ آپ کو بتا دوں اور یہ تمام کے تمام کورٹ ریپورٹرز جو اس وقت موجود تھے وہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عدالتوں کو ریگولیٹ کیا جا رہا تھا پر اثرار سرگرمی اور ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور کیمرے آن ہو گئے تھے اور تلاشی جو ہے ریکورٹ ریپورٹرز کی وہ اس حد تک تلاشی لی جاتی تھی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس لئے کورٹ ریپورٹرز جو ہیں اپنے سارے موبائل اپنا پرس وغیرہ یہ اپنی اپنی جو ہے باہر عملہ ہوتا تھا ڈی ایس این جی وین جو کھڑی ہوتی تھی کیمرہ مین انہی کو دے جاتے تھے اور وہیں جمع کروا دیتے تھے اور تقریباً کوٹ روم یعنی کہ کوٹ روم جو جیل عدالت ہے اس کا اور جہاں میڈیا موجود ہوتا تھا جہاں سے انہوں نے آ کے خبر دینی ہوتی تھی ون پوائنٹ فائیو کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور پھر جب جیل میں جاتے تھے تو ان کے پرس بھی چیک کیا جاتے تھے پرس میں کوئی سم ویم تو نہیں ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے اس طرح سے بہت حراسمنٹ والا معاملہ تھا اس لیے اس سارے کے لیکن اندر جو ہے کوٹ روم کی ایک ایک چیز جو ہے وہ بگ ہو رہی تھی اور وہ مانیٹر ہو رہی تھی اور براہ راست اس کو دیکھا جا رہا تھا کہیں بیٹھ کے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے بگنگ ہو رہی تھی آواز ایک ایک سنی جا رہی تھی اس لیے عمران خان صاحب اپنے وقلہ کے ساتھ ڈسکشن جو ہے وہ بہت مشکل سے کرتے تھے بہت مشکل سے اور پھر یہ کہ جب بھی ان کی کوئی ملاقات ایمن ہوتی تھی تو وہاں پہ بھی جیل عملہ یا پرسرار لوگ وہ موجود ہوتے تھے اتنے فاصلے پہ کم از کم اتنے قریب ہوتے تھے کہ وہ ساری باتیں سن سکیں اس لیے یہ ساری انفرمیشن جو ہیں وہ گیدر اپ کی جا رہی تھی اور انفرمیشن گیدر اپ کرنے کے نتیجے میں ہی یہ آنن فانن سب کچھ ہوا ہے اس کی وجہ میں آپ کو آگے جا کے بتا دیتا ہوں یہ غیر معمولی کیس تھا اور اس میں اصل میں اصل ملزمان کو بچانے کے لیے کیونکہ کہیں نہ کہیں ٹانگیں ضرور کامپ نہیں تھیں اور اسی لیے یہ اس دلدل میں یہ خود ہی فسے ہیں باجوہ صاحب اور کوئی نہیں فسا باجوہ صاحب خود ہی اس دلدل میں فسے ہیں اور باجوہ صاحب کو اس دلدل میں فسانے والے نواز شریف صاحب بھی یعنی کہ شباز گورنمنٹ بھی موجود ہے مسلم نواز اس میں برابر کی شریک ہے انہوں نے انہوں نے ہی یہ ایف آئی اے انہی کے دور میں یہ ایف آئی آر جو ہے وہ ریجسٹر ہوئی اس کی سائفر کی یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے گا تو بہرحال ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب فسیں گے لیکن سائفر میں عمران خان صاحب تو نہ فسنا تھا نہ وہ فسے ہیں نہ فسیں گے بلکہ اصل جو ہے وہ جو کہانی ہے وہ کھل چکی ہے صورت حال یہ کہ اس رات فیصلہ ہو گیا 29 اور 30 جنوری کی درمیانی شب اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا گیا اگلے دن جیج صاحب نے یقیناً سمجھایا ہوگا جیسے عددت والے جو جیج صاحب ہیں عددت کا کیس سن رہے ہیں انہوں نے بھی بلا کے سمجھایا کہ یہ جو آپ گند اگل رہے ہیں یہ غلاثت خول غلاثتوں کے جھنجٹ میں پڑے ہوئے ہیں یہ اس کیس کے پلے کچھ نہیں ہیں یہ عددت والے کیس میں آپ کبھی الزامات لگاتے ہیں کبھی نجائش تعلقات کا تو سر پکڑ کر بیٹھ کے ان کو بلایا بلا کے انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنے جا کے بڑوں کو سمجھائیں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا اس لیے اس کیس کو چھوڑ دیں لیکن وہ کافی دیر انتظار کرتے رہے اور مشورہ کر کے واپس آ کے ان کو کہا کہ نہیں جی یہ آپ نے کر گزرنا ہے لہٰذا انہوں نے کر دیا اور جو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی تو کر دیتے ہیں انہوں نے کر دیا اس کے بعد جب یہ اگرہ فیض آیا تو اس کے بعد وہ ہی ہوا کہ وہ آدھا کیس الزام واپس لے لیا گیا اور اس کے بعد پھر آگے چلے اور خاص طور پر جب الزام لگایا ناجائش تعلقات کا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ گواہ کدھر ہیں آپ کے گواہ ہیں نہیں ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی وہ لطیف ہاتھ ہو گیا انہوں نے کہا جی لطیف ایک ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جی خاورمانے کا بھی بتا دیں گے انہوں نے کہا اس کی گواہ تو نہیں ہوگی وہ تو خود مدعی ہے تو اس مدعی کی گواہ ہی کہا ہوں گے ایک اور گواہ لاؤ تو یہ تو گواہ پورے نہیں ہوئے پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک خاتون آ جائے گی پھر انہوں نے کہا وہ بھی گواہ پوری نہیں ہوتی تو گواہ بھی پورے نہیں ہو رہے تھے سارا کچھ اور اسی طریقے سے یہ سائفر میں بھی برگیڈیا صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر محید پیزادہ بتا چکے ہیں اور شہزاد اکبر صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ ملٹری سیکٹری صابق جو ہیں پتہ نہیں آج پہنچ گئے ہوں گے یعنی لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی دو تین دن ان کو اور رکھا جائے گا وہ بھی ایک مہم مائکوں کے پیرلل چیزیں چل رہی ہیں بہرحال اگلے دن یعنی کہ تیس تاریخ یعنی کہ کل جب فیصلہ سنانے کا آیا تو جج صاحب آ گئے اور آڈیٹوریم میں یہ حدارت لگائی گئی تھی اور آڈیٹوریم کے اوپر جو سٹیج آپ کو پتہ آڈیٹوریم کا سٹیج ہوتا ہے سارا اوپر تو اوپر جج صاحب بیٹھے تھے تو جج صاحب نے کہا جی کہ آپ تو پہلی بات ہے کہ وکلا کو نہیں جانے دیا گیا عمران خان صاحب کے وکلا کو کل بھی نہیں جانے دیا گیا صرف سرکاری وکلا گئے اور اس کے بعد عدالت میں میڈیا کے لوگ تھے تو انہوں نے کہا جی اوپر آ جائیں یعنی کہ آڈیٹوریم کے اوپر جہاں تو اوپر آ جائیں جلدی آ جائیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جلدی کیا ہے آپ کو اور انہوں نے کہا کہ جلدی تو ہمیں تو کوئی جلدی نہیں ہم نے تو یہی رہنا ہے آپ کو جلدی ہوگی تو بہرحال اب قریشی صاحب نے شاہ محمد قریشی صاحب نے بیان اپنا لکھنا شروع کر دیا کہ جی میں تو پہلے لکھوں گا پہلے دیں مجھے اور اس کے بعد میں لکھوں گا اور لکھ کے پھر آپ کو اگلی بات کروں گا کیونکہ وہ وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے سرکاری بکلا کے ساتھ بیٹھے تھے تو سرکاری بکلا جو کہ ان کو سٹیٹ ڈیفنس جس کو کہا جاتا ہے سٹیٹ ڈیفنس کانسل سرکاری بکلا نے بھی قریشی صاحب کو بتا دیا اور خان صاحب کو بتا دیا کان میں کہ آج تک اتنا پریشر ہم نے نہیں دیکھا بہت زیادہ پریشر ہے اور یہ آج تل دیں گے اور انہوں نے کہا جی یہ آج ہو جائے گا ابھی فیصلہ سنانے والے ہیں تو ہمیں بھی کہا ہے کہ بس جلدی جلدی اس کو سمیٹیں تو اس لیے ہم بھی مجبور ہیں کیونکہ ہم نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے یہ سٹیٹ ڈیفنس کانسل نے کہا مجھے جو مجھ تک انفرمیشن پہنچی ہے قریشی صاحب کو بھی کہا انہوں نے خان صاحب کو بھی کہا تو خان صاحب کو اور قریشی صاحب کو انہوں نے کہا جی اوپر آجیں تو قریشی صاحب نے کہا جی میں تو ابھی لکھوں گا سٹیٹمنٹ تو خان صاحب کو جب کہا تو خان صاحب نے کہا کہ یہ تری فورٹی ٹو ہوتا کیا ہے تو باہرہ انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کا دیفنس انہوں نے کہا چلے لیں پھر میں جاتا ہوں پہلے تو خان صاحب جو ہیں وہ چلے گئے اوپر اور انہوں نے کہا جی میں اپنا بیان ریکارڈ کروں گا انہوں نے اپنا بیان جو ہے وربل انہوں نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کو سارا سٹیٹمنٹ تو آ چکا ہے اس میں جو بیک پسے پردہ جو انفرمیشن تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے وکلا نے وکلا نہ بھی بولتے تو عمران خان صاحب نے یہ جو ہے جنرل باجوا کو انہوں نے کہنا تھا کیلئے پہلے تو بات ہے کہ جو وکلا کا دیفنس ختم کیوں کیا گیا اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ سیکٹی خارجہ سے اور امبیسیڈر عصد مجید صاحب سے اور عظم خان صاحب سے سوالات پوچھنے تھے اور سوالات دو ہی تھے کہ وہ سائفر جو ہے وہ کس کے نام تھا نمبر ون نمبر ٹو اس میں ڈانلڈ لو نے کس کو کہا تھا تو اس میں باجوا صاحب کا نام آنا تھا اور وہ انہوں نے اگلوا لینا تھا جرہ کے دوران وہ جب جرہ کے دوران اگلوا لیتے اور پھر یہ کہ اس سائفر کو چھپانے کا کس نے کہا تھا اور یہ سائفر اتنے دن چھپا کیوں رہا اور یہ کس نے کہا تھا کہ یہ صرف سیکٹی خارجہ سے متعلق ہے سائفر کس آثورٹی نے یہ کہا سیکٹی خارجہ کو کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ صرف سیکٹی خارجہ سے متعلق ہے اوپر نہیں جائے گا ایون منسٹر کو بھی نہیں بتانا تو اس میں اصل معاملہ یہ تھا اگلے سٹیج پہ کیا ہونا تھا اگلے سٹیج پہ انہوں نے جنب آجوہ صاحب کو بلوانا تھا اور جنب آجوہ صاحب کے ساتھ پھر انہیں گواہ کے طور پہ ویٹنس باکس میں بلانا تھا اور ان پر جرہ کرنی تھی تو یہاں پہ یہ ساری انفرمیشن جو ہیں وہ بگنگ ہوئی جو بھی ہوا وہ انفرمیشن پہنچ چکی تھی کہ یہ کام کرنے لگے ہیں اور وہ ریکارڈ پہ لانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب آجوہ صاحب کو بلوائے جائے گا تو وہ انہیں آنا نہیں ہے اور ان کی درخواست جج صاحب ریجیکٹ کر دیں گے تو اگین وہی بات ہو جائے گی اور اس کے لیے یہ تیاریاں مکمل تھیں تو بہرحال یہ انفرمیشن تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ بس جلدی جلدی کریں تو انہوں نے اوپر بلائیا خان صاحب کو خان صاحب اوپر جا کہ انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا انہوں نے باجوہ صاحب کا بھی تذکرہ کر دیا ڈاناللو کا بھی ذکر کر دیا اور رجیم چینج اور سارا کچھ وہ ساری انفرمیشن وہ آ چکا ہے سٹیٹمنٹ اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان صاحب سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہے تھے تو اسی دوران کوئی اشارہ ہوا اور جج صاحب اٹھ کر چلے گئے اور بیان کے دوران واپس آکے انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی کنکلوڈ کریں اور انہوں نے سٹیٹ ڈیفنس کانسل کو بھی کہا وقلہ کو بھی کہ جلدی جلدی کہ اس کو کنکلوڈ کریں بس کاروائی پوری کریں اور یہ بار بار انہوں نے کہا اس کے بعد عمران خان صاحب اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا چکے ہیں بول رہے ہیں وہ ساری باتیں اور انہوں نے ختم کر دی اس کے بعد انہوں نے قریشی صاحب کو ابھی قریشی صاحب جو ہیں وہ قیاشیار ہو رہے تھے اپنے نوٹس ووٹس لے لیے تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ جج صاحب نے کہا کہ اوپر آجیں اوپر آجیں جلدی جلدی اوپر آجیں یہاں جی قریشی صاحب بھی آجیں شاہ صاحب آپ بھی آجیں خان صاحب آپ بھی آجیں تو انہوں نے کہا جی ہم تو آئی گئے ہیں بتائیں کرنا کیا تو انہوں نے کہا میں آپ کو دست سال کی سزا سناتا ہوں یوں یقدم انہوں نے یہ بات کی تو قریشی صاحب نے کہا کہ بھئی میرا سٹیٹمنٹ تو آپ ریکارڈ کر لیں وہ تو ابھی ہوا نہیں ہے اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں نے بھی اپنا بیان ابھی کیا ہے تو اس کو ذرا نوک پلنگ تو سوار لیں تو انہوں نے کہا کہ آپ سیدھا سیدھا بولتے جائیں اور ان کو کہا جی ان کی آپ نوٹ کرتے جائیں اس کی ٹائپ کرتے جائیں کمپیوٹر پہ بیٹھے جو ابھی تھے اسسسٹنٹ ان کو کہا تو بہرحال اس کے بعد جیج صاحب جو ہیں وہ خان صاحب نے جب فیصلہ سنا دیا تو خان صاحب نے قریشی صاحب کو کہا کہ شاہ محمود تم اتنی میند کر رہے تھے بلا وجہ وہ تو انہوں نے فیصلہ بھی سنا دیا تو یہ میند آپ کی کدھر گئی آپ اہمی خام خام میند کر رہے تھے چھوڑیں اب آپ کا سٹیٹمنٹ کہیں اور ہی گیا تو اس طرح کی انہوں نے کہا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جائج صاحب جو ہیں بشیر صاحب اس کے بعد اگلا جو محلہ آیا وہ آیا جناب محمد بشیر صاحب محمد بشیر صاحب محمد بشیر صاحب کا جو معاملہ آیا تو اس پہ انہوں نے جب جائے بشیر صاحب آگے عدالت میں تو عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ جناب کیا پروگرام ہے پھر آپ نے بھی آج ہی سزا سنانی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جائج صاحب جائج بشیر صاحب ہاں سے انہوں نے کہا رہے ہیں کہ نہیں نہیں آپ اپنا کام کریں لیکن جائج صاحب بشیر صاحب نے بھی 342 کا بیان بشرا بی بی کا ریکارڈ کر لیا اور عمران خان صاحب کا باقی ہے وہ آج ریکارڈ کر لیا جائے گا اور اسی دوران بشیر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اور بشیر صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ چھوڑ کے چلے گئے اور وہ ہسپتال والے جو جیل کا ہسپیٹل ہے اسی میں گئے وہاں پہ انہوں نے کیا پھر دو دفعہ ان کی طبیعت خراب ہوئی لیکن انہیں یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ اس کیس کو ارجن کر دیں اور اس کی وجہ یہ کہ وہ واقعتاً وہ بیمار ہیں اور وہ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کو کام کروایا جا رہا ہے اور دو دن کا انہوں نے کہا جی کہ 342 کا دو دن کا جو ہے وہ بیان کا ریکارڈ کا دو دن کا وقت بھی دیا جاتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے بس آپ جلدی جلدی کریں اور انہوں نے گواہوں کے بیان اچھا اس میں سائفر میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سائفر میں ابھی انہوں نے گواہوں کی لسٹ دینی تھی عمران خان صاحب اور شاہر بحمد کریش صاحب کے بکلہ نے گواہوں کی لسٹ دینی تھی گواہوں پہ جرہ ہونی تھی گواہوں کا ریکارڈ ہونا تھا یہ سارا پروسس ہونا تھا وہ سارے کا سارا پروسس بھی بلڈوز کر دیا گیا اور اس کے بعد جیج بشیر کو بتایا جیج بشیر صاحب کو بتایا عمران خان صاحب نے کہ جناب آج یہ ہوا ہے کہ وہ سائفر کورٹ کے جاج جو ہیں ذلکر نیند صاحب وہ آج فیصلہ انہوں نے اتنی جلدی سے اور اتنی تیزی سے کہیں کہ سو میٹر جو ریس ہے وہ آرام سے وہ جیت سکتے ہیں اس رفتار سے وہ گئے ہیں تو اس لیے آپ نے بھی سنانی ہے تو انہوں نے چار پانچ بریکس لی گئیں جیج بشیر صاحب نے اتنی صاحب بتایا جائے ہیں چار پانچ بریکس لی گئیں وقفے کیے گئے لیکن انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ چھوڑیں لہٰذا یہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب سے ایکسٹینشن کا وعدہ کیا تھا شہباز شریف نے ایکسٹینشن کا وعدہ کیا تھا لیکن نواز شریف صاحب نے جھنڈی کرا دی اور جھنڈی کرائی تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ نیر والے پل پہ یہ خان صاحب نے کہا کہ باجوہ جو ہے وہ نیر والے پل پہ کھڑا رہا اور نواز شریف نے جھنڈی کرا دی شہباز شریف نظر نہیں آیا اور باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا اور انہوں نے ایک بات کیا البتہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو دشمن ہے نا وہ بھی نسلی ہونا چاہیے خاص طور پر جب انہوں نے کہا نا کہ بشرا بی بی کو بھی ہم کر رہے ہیں اس میں توشہ خانہ میں تو اس وقت خان صاحب نے کہا کہ دشمن بھی نسلی ہونا چاہیے نیچ دشمن بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہے بیک گراؤنڈ ساری چیزوں کا یعظم دیجئے اللہ حافظ